بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رشیان میڈ یاک 130 ایک ایسا تیار ہے جس کو خاص سور پر پائلٹس کی ٹریننگ کے لئے ڈویلپ کیا گیا تھا لیکن بعد میں رشیہ کی جانب سے اس میں چند تبدیلیاں کر کے اس کو ایک ملٹی رول لائٹر ائرکرافٹ بنا دیا گیا اور اب اس ائرکرافٹ کے ذریعے پائلٹس کو ٹریننگ دینے کے علاوہ کلوز ائر سپورٹ میشنز کو بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایران رشیہ سے صرف سخوی سیو 35 لڑاک کا تیارے حاصل نہیں کر رہا بلکہ کئی اور ہتھیار بھی رشیہ سے حاصل کر رہا ہے جس میں ٹرینر ائرکرافٹ اور اٹیک ہیلی کوپٹرز بھی شامل ہیں اور آج ایک خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کے مطابق ایران کو اپنے یاک 130 ائرکرافٹ کے دو یونٹس رسیو ہو چکے ہیں اور ایرانین پائلٹس ان ائرکرافٹ پر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں یعنی ہماری وقت سے پہلے دی گئی ایک اور خبر سچ ثابت ہو گئی خیر جب آپ محنت کریں تو آپ کو اس کا ریزلٹ لازمی ملتا ہے لیکن آج جو یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کے مطابق ایران کو دو عدد یاک 130 ائرکرافٹ رسیو ہوئی ہیں یا عادی ادھوری خبر ہے لیکن اندر کی خبر میں آپ کے ساتھ وقت سے پہلے شیئر کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایران کے پاس کم سے کم دس یاک 130 ائرکرافٹ اس وقت موجود ہیں اور ایرانین پائلٹس ان پر ٹریننگ لے رہے ہیں اس کے علاوہ سخوئی سیو 35 فائٹر جٹس کے بھی تین یونٹس ایران میں موجود ہیں لیکن وہ کہاں کس ائر بیس پر ایران نے ان کو ہاؤس کیا اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہاں اتنا ضرور پتا کہ ایرانین پائلٹس کی ایک یونٹ نے سخوئی سیو 35 فائٹر جٹس پر مکمل ٹریننگ حاصل کر لی ہے اور ان فائٹر جٹس کے ڈیپ سینس کونز کو سمجھ گئے ہیں اور اب یہ پائلٹس ایرانی سرزمین پر رات کے وقت ان فائٹر جٹس پر مہارت حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی خبریں سننے کو ملنی ہیں کہ ریشیا کے ایمائی 35 ہیلی کافٹرز بھی ایران میں موجود ہیں اور ایرانین بشیندوں نے ان کو پہاڑوں میں اڑتا ہوا دیکھا ہے لیکن اس سے متعلق میرے پاس کوئی اوثینٹک انفرمیشن موجود نہیں ہے جیسے اس سے متعلق کوئی اوثینٹک انفرمیشن مجھے ملے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ